جوالی ویدھان سبا کے انترگت گاؤں ٹھیڑو میں مکیش کمار ان دنوں برسات آنے پر راتیں جاک کر کاٹ رہے ہیں وہ اور ان کا پریوار تیز بارش سے سہم جاتے ہیں انہیں ڈر ستاتا ہے کہ کہیں تیز بارش سے ان کا کچھا مکان ان پر نہ گر جائے مکیش کمار نے درد بیان کرتے ہوئے بتایا کہ ان دنوں سڑک کا کام ان کے گاؤں میں لگا ہے اور سڑک کے کنارے نالیاں بنائی جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کے کچھ دوری پر ویبھاگ نے کروسنگ کا حوالہ دے کر نالی کو فلیٹ کر دیا اور اب پانی سڑک کے اوپر بہتا ہوا ان کے گھر کے اندر تک پہنچ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ گریب آدمی ہیں پائی پائی جوڑ کر گھر بنایا ہے اور اب پرشاشن کی لاپروہی سے گر سکتا ہے مکیش کمار نے بتایا کہ انہیں ان کے پریوار کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون ذمہ وار ہوگا انہوں نے کہا کہ اس کی شکایت انہوں نے گیارہ سو نمبر پر بھی کی جس کے بعد پرشاشن نے ان کی گھر کی طرف پانی کو روکنے کا پریاس نہیں کیا بلکہ نالی صاف کر لیپا پوتی کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے سڑی اور لوگ نیرمان ویبھاگ جوالی کو بھی لکھت روپ سے شکایت کی پر اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ اب اگر ان کا مکان گرتا ہے اور کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کا دوشی پرشاشن ہوگا میں مکیش کمار گام ٹھےڑو تشیل جوالی سر بات ایسے ہے کہ میرے گھر کے اوپر ایک روڑ بنا ہوا ہے اور روڑ پہ یہ جو نالی بنای ہوئی ہے انہوں نے وہ نالی پانی جو ہے وہ نالی میں نہیں جا رہا ہے وہ میرے گھر کو آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گھر کو آ رہا ہے اور سارا کا سارا پانی میرے مکان کو لگ رہا ہے اور میں نے گیارہ سوگ بھی کال کر رکھی ہے انہوں نے میرے کو دم دل آسا دیا ہوا ہے وہ آئے اور انہوں نے یہ کودا کرکڑ بغیرہ نالی ساپ کر کے بیواغ بڑے چلے گئے اور میرے کو دو تین بار کال کر کے دم دل آسا دے رہے ہیں تو اگر میرے مکان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ بیواغ جمعبار ہوا آج میں نے یہ ویڈیو بنائی بارش کی وہ میں نے ساری ڈال رکھی ہے ٹھیک ہے ہی یہ باپ ہے تھینکیو سر آپ سبی پردیش فاقیوں کو دیمان ہارڈویر سٹور اور ایلیکٹرونک لنج کی طرف سے سبتنترتہ دیواغ کی افسر پر ہارڈک شک کامنا ہے ہمارے یہاں فرنیچر ٹیمبر الیکٹرونکس بات فٹنگ سیمنٹ سریہ اور ٹائلز سستے داموں پر اکلابت ہے اس انڈپینڈنس دے پر آپ سبی کو بشی شوٹ دی جائے گی دنیاواد ہمارے یہاں